اللہ معاف کر دیجئے اللہ یہ میری اممت ہے اللہ یہ میری اممتی ہے بھول گئے ہیں اللہ بھول گئے ہیں معاف کر دیجئے اور محلت دے دیجئے تب اللہ نے یہ فیصلہ کیا اچھا پیارے محمد مت روو مت روو میں تمہاری دعا ٹال نہیں سکتا میں مال تو لرون لوں گا لیکن جانے چھوڑ دیتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر کیا اللہ کے رسول کی طلب کبھی ضائع کر دوگے کیا ان کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح رسوہ کرو گے کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں ایسی فکر کیے ہوئے ہیں اور ایسی نگرانی فرما رہے ہیں بلا شبہ یہ بالکل دلست ہو سکتا ہے ان کا رشتہ اپنی امت سے ٹوٹا نہیں ہے اے لوگو اللہ سری معافی مانگو اور اللہ سے کہو کہ اپنے محبوب تک ہمارا پیغام پہنچا دیں ہم شیمندہ ہیں اور اللہ اب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمیں ماف کریں اور ہمارا ان تک پیغام پہنچا دیجئے ہم ان سے وعدہ کرنا چاہتے ہیں اب ہم ان کی شریعت پر چلیں گے ان کی سنت پر چلیں گے نماز کی پابندی کریں گے زکاة ایک ایک پیسے کا حساب کر کے نکالیں گے اللہ بے حیائی کے کام نہیں کریں گے اب بے شہنی کے کام نہیں کریں گے بے زبانی بے حیاء میوزک کے میوزک نہیں سنیں گے اللہ اللہ معاف کر دیجئے اللہ اللہ آپ اتنے پیارے آپ ہماری اتنے گناہوں کے با موجود اتنی نرمی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اور کوئی ہمارے لئے سفارش کر رہا ہے اللہ اتنا مہربان رب اور اتنا پیار کرنے والا رسول اور ایسی ناقدری امت اللہ ہم شرمندہ ہم شرمندہ اللہ آپ ایک نظر ڈالیے اس مجنے پر سب رو رہے ہیں اللہ سب شرمندہ سب کا سر جھو گئے ہوئے ہیں اللہ معاف کر دیجئے اگر ہمارے دنوں میں ان سہلاب کے زمانے میں کچھ وسوسہ آیا ہو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے تو اللہ معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے اللہ ہم تو زیادہ سب سزا کی مستحق تھے یہ تو قرم ہو گیا اور کسی کی سفارش پر آپ نے رحمت کر دی ہماری سزا کو ذرا حلکہ کر دیا اللہ اور یہ بات اس کی تذیر قصے ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہے میں نے تو تذیروں میں دیکھا ہے میں نے تو ویڈیو کلپس میں دیکھا ہے آپ نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ نے تو اس پانی کی سرکشی کو دیکھا ہے اور اس پانی کے غصے کو دیکھا ہے اور آپ نے گلے گلے اس پانی میں گزر کر اپنے لوگوں کو بچایا ہے آپ بتائیے ایسے بھیانت سہلاب میں کئی ہزار موتیں ہونی چاہیے تھے کی نہیں کوئی ظاہری وجہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیوں ہوا ایسا کہ موتیں نہیں ہوئیں میرے ذہن میں سوال تھا یہاں آنے سے پہلے میرے ذہن میں سوال تھا کہ اللہ اتنے مکان گرے اور بندے بہت کم مرے اس خواب کے ذریعے مجھے اپنے سوال کا جواب ملا بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے سفارش پر یہ پیسرہ کیا مال تو نہیں چھوڑوں گا لیکن جانے بخف دیتا ہوں جانے بخف دیتا ہوں اس کا شکرانہ ادا کرو اس کا شکرانہ ادا کرو اس کا شکرانہ یہ ہے کہ بس اب زندگی بدل جائے اب زندگی بدل جائے اللہ بس اب اب زندگی بدل جائیں گی اب مسجدوں میں صرف بوڑے بدل کی نماز میں نظر نہیں آئیں گے اب مسجدیں نوجوانوں سے بری ہوئی نظر آئیں گے نوجوانوں کہو انشاءاللہ اب نوجوانوں چاہے کر لو کہ اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھاؤ میں نوجوانوں تم سے کہتا ہوں یہاں سے اٹھنے کے بعد پہلا کام کیا کرنا اپنے بوڑے ماں باپ کا پہر پکڑ کے معافی مانو معافی مانو لینا بہت دل دکھائے ہے آج کل کے فیشن ہو گیا آج کل کے نوجوان میں پھر کہتا ہوں میں شکایت نہیں کرنا چاہے میرا دل اجازت ہی نہیں دیتا میں کیا کروں ہو سکتا ہے اس کو لوگ جانب داری کہیں محبت میں غلو کہیں ہو سکتا ہے میں اعتراف کرنے کو تیار ہوں لیکن یہ بات صحیح ہے اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آج نوجوان اپنے دوستوں کو خوش کرنا چاہتا ہے اپنے ماں باپ کو خوش کی نہیں کرنا چاہتا ہے نہیں آج نوجوانوں یہ بھی غلطی ہے جب تم خود ماں باپ بنو پہ تو تم تو پتا چلے اس لیے ایک کام یہ کرنا کہ اپنی ماں اپنی ماں کی پہل پکڑ کے معافی ماننا اپنے باپ کے قدموں پر گر کے معافی ماننا معاف کر دی یا امی ابو معاف کر دی ہو سکتا ہے یہ ساری مصیبت میری وجہ سے آئی ہر شخص کو یہ کہنا چاہیے کہ میری وجہ سے یہ مصیبت آئی میرے وجہ سے یہ مصیبت آئی میرے اخلاق اچھے نہیں میرے معاملات اچھے نہیں میری نگاہیں پاک ساپنی میرے دل دماغ میں خیالات گندے میرے اوقات برباد ہوتے ہیں میں اپنے مال کو صحیح استعمال نہیں کرتا دنیا کے لوگ اس وقت آپ کی حالت کی بیچین ہیں میں پچھلے چند دنوں پہلے ملک سے باہر تھا ساؤتھ امریکہ کے ایک ملک میں تھا جس کا آپ نے شاید نام بھی نہیں سنا ہو وہاں ہر شخص مجھ سے ملتی طرح سوال پوچھتا تھا حضرت آپ انڈیا سے آ رہے ہیں کیا حال ہے کشمیر کے سلام کیا حال ہے اللہ اکبر میں مسجد سے نکل رہا تھا ایک برقہ پوش خاتون اسپانش زبان بولنے والی نہ وہ انگلیش جانتی تھے نہ وہ اردو جانتے تھے کچھ نہیں جانتی اسپانش زبان بولنے والی ایک اسپانش عورت وہ مسجد کے دروازے پر مجھ سے کہنے لگی اسپانش زبان میں میرے ساتھ جو مفضی ذات تھے انہوں نے ترجمہ کیا کہ یہ بہن پوچھ رہی ہے کہ آپ انڈیا سے آئے ہیں تو لیٹس سالات کیا ہیں کشمیر کے اور ثلاثر اس نے کہا کہ حضرت کو انتظام کیجئے میں نے کوئی زیور اکھٹا کیے ہیں میں بھیجنا چاہتی ہی لوگو سوچو تم کو کہاں کہاں لوگ محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کس ریسے سے دیکھ رہے ہیں وہ تمہارا کاروباری رشتہ ہے کنمے کا رشتہ ہے اسلام کا رشتہ ہے ایمان کا رشتہ ہے اس لیے اللہ کے مندو ایک نئی زندگی شروع کرے ایک مرک پلٹ دو بس اللہ سے کہو کہ انفیز انف بہت ہو گیا اللہ ہم نے بہت گناہ کر لیے اب معاف کر اب معاف کر اب چھوڑو سب چیزوں اور مبالغہ کیے بغیر میں تم سے کہتا ہوں یہ تو میرے اسی سٹیج پر علماء بیٹھے ہیں اور سب تو علماء یہاں موجود بھی نہیں ہیں اے لوگو ان علماء کی قدر کر میں دواہی دیتا ہوں کہ ان کی راتیں تمہاری لیے رونے میں گزرتے ہیں میں دواہی دیتا ہوں کہ ان کے دل تمہاری فکر میں گزرتے ہیں یہ تمہاری دنیا کے لیے بھی فکر مند ہیں اور یہ تمہاری آخرت کے لیے بھی فکر ہے ان کے قدر کرو اور کہاں سے لاؤ گے تم اولیاء اللہ اور صحابہ کو جو ہیں ان کے قدر کرو دوستی کرو قریب ہو ان کے ہاتھ پیر بن جاؤ ان کے دست و بازو بن جاؤ اور میں کسی ایک دو عالم تھی جوڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں پوری امت کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں سب میرے ہیں سب میرے ہیں تم کو جو عالم اچھا لگے تم کو جو اللہ والا اچھا لگے تم کو جو مستی اچھا لگے تم اس کے قدر کریں اس کے ساتھ بیٹھ کر دین سیکھو ایک ہو جاؤ اور نیک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ اور نیک ہو جاؤ نیک ہو جاؤ اور ایک ہو جاؤ اگر ایسا ہو گیا تو سچی بات یہ ہے کہ ایسا لگے گا کہ اللہ نے یہ بھیجا ہی اس لیے تھا کہ اللہ تعالی ہماری اصلاح چاہتا تھا ہمیں صدارنا چاہتا تھا اور اس وقت یہ بات سمجھنا اور یقین کرنا آسان ہو جائے گا کہ اللہ نے یہ جو کچھ کیا تھا یہ بھی ہماری محبت کی وجہ سے کیا تھا کیونکہ اللہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے بغیر یہ لوگ سیریس نہیں ہوں گے جب ایسی کوئی پریشانی بھیجوں گا تو شاید وہ سیریس ہو جائے اور ایک بات آخری بات کہہ یہ ختم کرتا ہوں گا مسیبت کے بعد اگر اللہ کی طرف رجوع نصیب ہو جائے توبہ نصیب ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ مسیبت اللہ نے ناراض ہو کر نہیں بھیجی یہ اس کے علامت ہوتی ہے بلکہ وہ مسیبت اللہ نے ہماری اصلاح کے لیے بھیجی ہے اور اگر مسیبت آنے کے بعد رجوع نصیب نہ ہو توبہ نصیب نہ ہو اپنی کمیوں کو دور کرنے کی توفیق نہ ہو تب یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اب ہم کو اپنی نگاہوں سے گرا دیا اب اللہ نے ہماری طرف سے چیرہ پھیر لیا اور اللہ نے ہماری بربادی کا فیصلہ کر دیا میری گنے گار آنکھیں جو آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہیں اس سے میری امید بڑھ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ ثابت کر دیں گے کہ نہیں اللہ نے یہ مسیبت غصے کی وجہ سے نہیں بھیجی تھی اپنی ہماری اصلاح کی وجہ سے بھیجی تھی اب آئیے بس اب اس مجلس کے آخر میں ہم سب سکے دل سے توبہ کرنے کے نیت سے اپنے دامنوں کو اللہ کے سامنے پھیلا دیں بھیق مانگیں بھیق مانگیں اللہ سے معافی مانگیں رحمت کی فوار برس رہی ہے اور آپ کیسے صبر و سکون کے ساتھ بیٹھیں اللہ اکبر اللہ اکبر آپ ایک ہلکی رمجم بارش ہو رہی ہے اور آپ اس کے درمیان بیٹھے ہیں اللہ ہم تو یہ دمان کرنے کی اجازت چاہتے ہیں کہ یہ رحمت کی جو قطرے آپ بھیج رہے ہیں یہ آپ کی رضا مندی کے اشارے ہیں یہ اشارے بھیج رہے ہیں کہ میں تمہیں معاف کرنے کے لیے انتظار میں بیٹھا ہوں ہاتھ اٹھاؤ اور میری طرف سے مغفرت کے پر بانے لو حضرات یہ تحریر ابھی آئی ہے یہ لکھتے ہیں میں نے آج رات حضور اخدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی آپ بہت گم زیادہ تھے میں نے عرض کیا حضرت آپ اتنے زیادہ گم زیادہ کیوں ہیں آپ نے فرمایا دیکھتے نہیں کشمیر میں کیا ہو گیا ہے پھر بھی لوگ صدرتے نہیں پھر آپ نے بڑے جلال کے ساتھ فرمایا اس ساری قوم کو بتا دو جب تک نہ اللہ کے دین کے لیے میرے بیٹے سید علی حمدانی کی طرح گھروں کو چھوڑو گے نہیں تب تک تم نجاپ نہیں پاسک ہوگے نہ ہدایت پر آسک ہوگے خواب دیکھنے والا کہتا ہے میں نے عرض کیا حضرت میں ساری قوم کو کیسے بتا سکوں گا آپ نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کل فلان جگہ میلی سے توبہ ہے وہاں بھر جاؤ اور بتا دو پھر آپ نے فرمایا اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ اس قوم کو ازان کے بعد میرے لیے دعا مانگنا بھی بوجھ بن گیا کیا میں ان کے لیے ساری عمر دعائیں نہیں مانگتا رہا تیسری بات آپ نے فرمائی جو لوگ کل توبہ کرنے کے لیے آئیں گے وہ دو رکا صلاة و توبہ پڑھیں اور پھر توبہ کریں من جانب اس امت کا سب سے بڑا فاسق و فاجر والسلام اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبرک وصل اللہم صل على سیدنا مولانا محمد مادن الجود والكرم مادن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارک وسلم ربنا 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 ظلمنا انفسنا ظلمنا انفسنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین لنکونن من الخاسرین فلا تجعلنا من الخاسرین اللہم معفر ما دیجئے اللہم معفر ما دیجئے اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق دے دیجئے اللہ اللہ اب اور کیا قصر رہ گئی ہے اللہ تو حجت قائم ہو گئی اللہ آج ہماری توبہ قبول کر لیجئے آج ہماری توبہ قبول کر لیجئے اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے اللہ تمام گناہوں سے آج ہم توبہ کرنے آئے ہیں اللہ آج سے وعدہ کرتے ہیں اللہ جھوٹ نہیں بولیں گے چوری نہیں کریں گے زنا نہیں کریں گے بدکاری نہیں کریں گے شرک نہیں کریں گے اللہ پکہ وعدہ کرتے ہیں بدعات چھوڑ دیں گے والدین کی نافرمانی چھوڑ دیں گے اپنے ماں باپ کے خدمت کریں گے اپنے مال کو برباد نہیں کریں گے اپنی جوانی کو داغدار نہیں کریں گے بے حیائی کے تمام کام چھوڑ دیں گے پاک دامنی اختیار کریں گے نماز کی پابندی کریں گے نمازِ باجماعت کی پابندی کریں گے اللہ وعدہ کرتے ہیں اپنے مالک کی زکاة نکالیں گے اور صرف زکاة ہی نہیں اللہ اپنے مالک کو عیاشیوں پر خرچ کرنے کے وجہے آپ کے بندوں اور بندیوں پر خرچ کریں گے دین کے تقاضوں پر خرچ کریں گے اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے اپنے گھروں کے اندر دین کا ماحول بنائیں گے آپ اس میں ایک بن کر رہیں گے سب سے محبت کریں گے سب کی خدمت کریں گے اے میری اللہ اے اللہ اس مجمع میں وہ سیکڑوں نوجوان بیٹھے ہوں گے اللہ جنہوں نے ان دنوں میں زبردست خدمت کی ہے اللہ 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 ان نوجوانوں کی آمین کے توفیل ہم سب کی دعاوں کو قبول فرما ہم سب کی دعاوں کو قبول فرما اللہ وہ علماء بیٹھے ہیں جنہوں نے دن رات ایک کر دیئے اور جو کچھ کر سکتے تھے کر گزرے اور پھر بھی شرمندہ ہیں جو کرنا چاہیے تھا نہیں کر پائے اللہ ان کی آمین کے توفیل ہماری توبہ کو قبول فرما اے رب کریم یہ میدان عید گاہ کا ہے اللہ ہماری زندگی میں آج عید ہو جائے اگر آپ مغفرت فرما دیں اللہ معاف کر دیجے اللہ اللہ اس میدان میں فرشتوں کو بھیج دیجے اس میدان میں فرشتوں کو بھیج دیجے اے اللہ یہ اعلان کروا دیجے کہ جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا میں نے تم سب کو معاف کر دیا اے رب کریم اے اللہ اے اللہ بہت شرمندہ ہیں آپ کے محبوب کو ابھی تک ہماری طرف سے تکلیفیں پہنچ رہی ہیں اللہ مگر وہ ہیں کہ دعائیں کیے جا رہے ہیں اور وہ ہیں کہ اللہ آئے ہوئے عذاب کو ہم سے ٹلوا رہے ہیں آیا آیا تو تھا عذاب شاید جان لینے کے لیے بھی مگر آپ کے محبوب نے اللہ عذاب کو ہلکا کروا دیا اللہ ہم ہم احسان فراموش ہم کو نہ بننے دیجئے اللہ آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ تیہ کرتے ہیں قسم کرتے ہیں اللہ وعدہ کرتے ہیں رب کریم ہمیں نیک بنا دیجئے اللہ ہم نیک بنیں گے ہم نیک بنیں گے اللہ نیک بنیں گے اللہ اللہ تمام عملوں کے افراد کو سرکاری عملے کے افتران کو اللہ پولیس کے لوگوں کو انٹلیجنس کے لوگوں کو صحافیوں کو اخبار نبیسوں کو طلبہ اور اساسدہ کو اسکول اور کالیت میں پڑھنے اور پڑھانے والوں کو اللہ سب کو ایڈمنسٹریشن کے ایک ایک فرد کو سب کو اللہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرماؤں پیارے اللہ ہمارے دل میں کسی سے نفرت نہیں ہے یہ آپ کا بہت بڑا کرم ہے کہ آپ نے ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دیا ہے ہم سب کے خیر خواہ ہیں اللہ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں اور اللہ اللہ اپنے کرن سے ہم آپ کے بننا چاہتے ہیں اور اللہ اللہ جو آپ کی کتاب کو نہ مانے اور اللہ جو آپ کی شریعت پر نہ چلے اللہ اس کے راستے پر چلنے سے ہمیں بچا لیجئے بچا لیجئے پیارے اللہ 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 ہماری توبہ قبول فرماؤں اللہ اپنے محبوب تک ہمارا شرمندگی کا پیغام پہنچا دیجئے اپنے محبوب تک ہمارا محبت بھرا درود و سلام بھیجوا دیجئے اے رب کریم اے اللہ اے اللہ اس آجد و مسکین کی مغفرت فرماؤں اللہ یہ خطاکار بندہ یہ بوڑھا اور بیمار بندہ اللہ مسافرت کی حالت میں ہے اور صناح مسافر کی دعا قبول کرتے ہیں اے رب کریم نیک لوگ میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں اور کتنے پیارے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں اللہ اللہ اس پیارے ماحول کی برکت سے مجھے بھی معاف فرماؤں میری بھی مغفرت فرماؤں اللہ مجھے بھی نیک بنا اللہ مجھے بھی نیک بنا ہاں سارے مجمع کو اللہ آج سکتی پکی توبہ کر کے جانے کی توفیق عطا فرماؤں اور اللہ گھر جا کر یا مزید جا کر اللہ اصر کی نماز سے پہلے یا مغرب کی نماز کے بعد دو رکعت سراتو توبہ پڑھ کر دو رکعت نفل پڑھ کر تڑک تڑک کر دنہائیوں میں دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرماؤں اللہ جن بیویوں کا دل شوہروں نے دکھایا ہو ان شوہروں کو اپنی بیویوں سے آج معافی مانگ لینے کی توفیق عطا فرماؤں اللہ ہر گھر میں آج ذکر کا ماحول بن جائے توبہ کا ماحول بن جائے آج شام کو سب لوگ گھر میں بیٹھیں پوری فیملی بیٹھیں اور باپ بھی کہے ماں بھی کہے بیٹا بھی کہے بیٹی بھی کہے سب کہیں آج ہمیں توبہ کرا دیجئے آج ہمیں توبہ کرا دیجئے اور گھر کے چھوٹے بچے سے کہیں بیٹا تم دعائیں کرا ہو تم دعائیں کرا ہو ہم آمین کہیں گے اے رب کریم انقلاب برپا کر دیجئے اللہ دلوں کا انقلاب مزاج کا انقلاب اعمال و اخلاق کا انقلاب کردار میں تبدیلی اللہ و جذبات میں تبدیلی اے رب کریم اب تک جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئیں اللہ آج ہم سب پہ چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور نیکیوں کے کرنے کا پکہ وعدہ کرتے ہیں ہمیں اس وعدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہماری طرف سے ایک درخواست ہے ہم سب کا نام لے کر اللہ در لگ رائے کہتے ہوئے مگر کہنے کا دل چاہتا ہے ہم بنہگاروں کے نام لے کر رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھیجوا دیجئے ان پر اور ان کی آل پر ان پر اور ان کے اہلِ بیت پر صحابہ اور صحابیات پر ازواجِ متحرات پر ذریتِ طیبہ پر اور ان کے نقشِ قدم پر چلنے والے تمام اولیاء اللہ اور صالحین و صالحات پر اور اسی راقتے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما وَصَلَّ اللَّهُ تَعَلَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ اَيَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ روستو میں سلام کروں گا آپ سب جواب دیں مسافہ کرنے کی ذہمت نہ کریں دیر بھی ہو رہی ہے اصل کی نماز کے وقت قریب ہے اور مجھے ابھی فوراں کہیں جانا ہے میں سلام کرتا ہوں آپ مجھے محبت کے ساتھ جواب دے دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اشہد ان محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ